بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور دو پہ ایک لیکچر اور اس کے بعد تین اور چار پہ دوسرا لیکچر ہے اور آج تیسرا لیکچر جس میں دوسری ایک عزل جو ہے مومن خام مومن کی وہ ختم ہو جائے گی تو یہ سٹوڈنٹس دیکھئے شیر نمبر پانچ کہتے کہ بے روئے مثل عبر نہ نکلا غبار دل کہتے تھے ان کو برکے توسم حسی سے ہم کہتے ہیں بے روئے مثل عبر اپر کی مانند میز بادل کی مانند نہ نکلا غبار دل غبار دل دل کا غبار کہتے ہیں بغیر روئے بادل کی طرح جو دل کا غبار تھا وہ نہ نکلا کہتے ہیں کہتے تھے ان کو برکے توسم حسی سے ہم کہتے ہیں ہم حسی مزا میں آکے اس کو برکے توسم کہتے تھے مجھے حسی والی بجلی کہتے تھے نصری محوم دیکھئے ہم مزاق میں محبوب کی مسکرات کو بجلی سے تشبیح دیا کہتے تھے ٹھیک نا یہ مزاق سنجیدگی کی شکل اختیار کر گیا ہم محبوب کے ہجر میں بادل کی طرح روئے بغیر روئے بغیر ہمارے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا میز ایک محبوب کی جونسی مسکراہت ہے محبوب کی مسکراہت کو وہ برکے توسم کہتے تھے مجھے حسی کی بجلی کہتے تھے ڈیا سٹونس دیکھا جائے جب بجلی کی بات آ جاتی ہے تو جہاں بجلی کی چمک ہوتی ہے اور یہ بات وہاں شور ہے کہ بارش ضرور برسنا ہوتی ہے لیکن اب بجلی کی چمک جب بات آ گئی بجلی کی چمک سے جو کیا ہوتا ہے وہ بارش برستی ہے یہاں جو محبوب کی مسکراہت ہے اس کو تشبیح دی گئی ہے بجلی کی چمک سے کہتے ہیں ہم اس کو ایک حسی والی قططبسن اس مسکراہت میں آکے ہم مسکراہت کو بجلی سے تشبیح دیتے تھے تو اب ہم نے جب مسکراہت کو بجلی سے تشبیح دیتے تھے اور وہی جو بجلی تھی وہ جو ہی چمکی تو جو ہی اب عاشق کی نظر اپنے محبوب پر پڑی اور اس کی مسکراہت اس پہ ایک بجلی کی طرح گری تو جس کا نتیجہ یہ نکلا جو اس کا دل تھا وہ رونے لگا شخص وہ رونے لگا اور جو دل کا غبار تھا وہ یوں نکلا کہ جس طرح بارش برسنے سے جو گبار ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد موسم صاف اور کلیر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ہم دیکھیں یہ عشق میں کفیات ہوتی ہیں کہ میں اس محبوب کی مسکراہت کو بجلی سے تشبیح دے دیا اب پہلا منظر تو وہ مائنڈ میں لائیے کہ جب بادلوں کا آنا اور بادلوں کی آنے سے جونسی بجلی ہے اس کا چمکنا اس کا گرجنا اور جہاں بجلی گرجتی ہے اور جہاں پھر یہ بجلی گرتی ہے وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں وہ آپ خوبی جانتے ہیں اب ہم صرف اگر ایک بات لے لیتے ہیں بجلی کے گرجنے سے بجلی چمکی بجلی کی چمک اس بات کے یہ علامت ہوتی ہے کہ یہاں بارش ہوگی ٹھیک ہے نا یہاں بادل برسیں گے اور ٹھیک ٹھاک برسیں گے اب محبوب کی مسکراہت کو جب بجلی کے ساتھ تشبیح دی گئی تو محبوب مسکرائے ان کی مسکراہت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شاعر کا جو ایک محبوب کا دل تھا وہ بغیر روئے نہیں رہ سکا ہے آنکھیں برسی ہیں ان بادلوں کی طرح برستی ہیں اور ان کے برسنے سے جو دل کا غبار تھا جو غم تکلیف تھی وہ ساری کے ساری رفع ہو گئیں تو یہ اس کے اندر یہ منظر بیان کیا گیا تھا تو دل کا جو بوجھ تھا وہ شاعر کا حلقہ ہو گیا تو چند حوالہ جاتی اشعار دیکھئے وہ ہستے ہیں تو کہتا ہوں یارب یہ بجلی دیکھئے گرتی کہاں ہے سیکنڈ شیئر دیکھئے پھولے سے وہ مسکراہ تو دیئے تھے آج فیض مت پوچھئے ولولے دل نہ کردہ کار کے تو لاسٹ شیئر اس کا حوالہ جاتی ہے اس کے ہسنے کی کافیت توبہ جس سے بجلی چمک چمک جائے تو یہ سٹوڈنٹس پانچ پہ شیئر کے بعد بات کرتے ہیں چھٹے شیئر کی کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصلے گل تو دور اور دشت پاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم کہتے ہیں کیا گل کھلے گا میں کیا کارنامہ ہوگا دیکھئے کہتے ہیں کیا کارنامہ ہوگا ابھی اس کو دیکھئے ہے فصلے گل تو دور میں وہ پھولوں کو کھلنے کا موسم تو دور ہے کہتے ہیں کیا پھول کھلے گا میں کیا کارنامہ ہوگا اس کو دیکھتے ہیں ابھی تو وہ پھولوں کا جو موسم ہے وہ بہت دور ہے اور بھاگتے ہیں اور دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم میز ابھی سے ہم دشت کی جانب سہرہ کی طرف ہم ابھی سے بھاگنا شروع کر رہے ہیں میز پھولوں کے آنے پہ کیا ہم پہ بیٹی گئی ابھی تو پھولوں کے آنے کا پھولوں کے کھلنے کا موسم بہت دور ہے لیکن ہماری کفیت یہ ہو گئی ہے ہم ان پھولوں کے کھلنے سے پہلے ہی دشت کی جانب سہرہ کی جانب ویرانے کی جانب بیاباں کی جانب بھاگتے ہیں تو آپ اس کا نصری مفہوم دیکھئے ہم نے ابھی سے سہرہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے جب بہار کا موسم آئے گا پھول کھلیں گے تو اس وقت ہمارا جنون نہ جانی کیا گل کھلائے گا بیسٹورڈنس ایک بات دیکھی جائے اب شائری کی دنیا میں مجاز کی دنیا میں دیکھیں پھولوں کا کھلنا بہار کا آنا ایک عشاق پر ایک عاشق پر ایک محبت کرنے والے پر بڑا گران گزرتا ہے اب گران اس قفیت میں گزرتا ہے کہ جب ان کو وصل کے لمحات میسنی ہوتے ہیں میں اس محبوب کی جو رکابت ہے محبوب کا جو ملنا جب ان کو میسر نہیں ہوتا تو وہ بہار کا موسم وہ پھولوں کا کھلنا اس پہ بہت گران گزرتا ہے بہت پاری گزرتا ہے کہتے ہیں ابھی پھول کھلے نہیں پھولوں کی کھلنے کا موسم تو ابھی دور ہے لیکن عاشق پر وہ پھولوں کی کھلنے کے موسم کی پہلے سے کفیت تاری ہوگی ہے وہ پہلے سے وہ منظر اپنے مائن میں لاکے ابھی سے وہ دشت کی جانب باغ رہا ہے سہرہ کی جانب باغ رہا ہے بیابا کی جانب باغ رہا ہے کیوں باغ رہا ہے سہرہ میں ویرانے میں بیابا میں وہاں نہ پھول کلتے ہیں نہ وہاں بہار ہوتی ہے نہ وہاں بلبل کہچہ چہانا ہوتا ہے نہاں وہاں پھولوں کا مسکرانہ ہوتا ہے یہ چیزیں وہاں سے پرے ہیں وہاں سے قدرے دور ہیں جب یہ چیزیں وہاں سے قدرے دور ہیں اور دشت ویرانے میں جب عاشق یا شاعر یا محبت محبت کرنے والا شخص پہنچتا ہے اس وقت اس پہ جنون کی ایک قفیت ایک ایسی اطاری ہوتی اس کو اپنا آپ بھی خبر نہیں ہوتا وہ اپنا سینہ چاک چاک کر لیتا ہے اور دیوانگی کے عالم میں اس سہرہ میں چکر لگانے یا سہرہ کی جو خاک چھاننا وہ شروع کر دیتا ہے اب اس لیے کہ اگر وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے بہار کے موسم آنے سے وہ پھول کھلیں گے پھولوں کے کھلنے سے اس کے وہ گزرے ہوئے لمحات اس کے وہ بیٹے ہوئے لمحات اپنے محبوب کے ساتھ وہ یاد دیں وہ اس کے لیے وبالے جام بن جائیں گی وہ اس کے لیے عذاب بن جائیں گے اور اس پہ بہت بری بیٹے گی وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ابھی سے سہرہ کی طرف باغنا شروع کر دیا ابھی تو پھولوں کا موسم بہت دور ہے ابھی تو پھول نہیں کھلے بھی ابھی پھولوں کا موسم دور ہے ہم نے اس سے قبل ہی اس سہرہ کی جانب باغنا شروع کر دیا ابھی تو پھول کھلیں گے تو اس وقت ہمارا جنون نہ جانے کیا گل کھلائے گا ابھی مطلب پھولوں کی کھلنے سے پہلے ہمارا یہ حال ہے اور جب پھول کھلیں گے تو اس وقت ہمارا جنون ہم سے کیا کروائے گا تو اس کے یہ حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھئے کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی دھوم ہے پھر بہار آنے کی جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا سہنے گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا کیسے کیسے جھوم رہے ہیں سرو سنوبر دیکھو تو موسم گل کی دھوم ہے کیا کیا باغ میں چل کر دیکھے تو دیکھو تو اب ساتھاں شعر یہ مکتہ ہے پیپر میں بہت کم آتا ہے لیکن آپ غزل کی جان بھی کہلیں یہ شعر ہوتا ہے کہتے ہیں لے نام آرزو کا دل کو نکال لیں مومن ہوں جو رب ترکھیں بددی سے ہم کہتے ہیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں کہتے ہیں لے نام آرزو کا اگر تو نے مطلب کہ فضل حق خیرہ آبادی جو اپنا تخلص آرزو کرتے تھے اے مومن اگر تو نے اس آرزو کا نام لیا میں اسے مومن اپنے دل سے کہہ رہا ہے کہ اے میری دل اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو میں تجھے اس دل سے نکال کے باہر پھینک دوں گا میں مومن نہ ہوں جو ربت رکھوں بددی میں اسے دین میں نہیں بات ایڈ کرنے والا ٹھیک ہے نا کہتے ہیں مومن نہ ہوں جو ربت رکھیں بددی سے ہم میں اسے بددی کہہ دیا فضل حق خیر آبادی کو کہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ یہ سٹوڈنٹس اب یہ اس کا مفہوم ایک بار دیکھ لیں اے مومن بیدد سے تعلق رکھنا کسی صورت درست نہیں ہے اگر تمہارا دل فضل حق خیر آبادی کا نام لیتا ہے تو یہ بددی ہے اور اسے جسم سے باہر نکال نکالنا فرض آئین ہوگا یہ جسم سے باہر نکالنا ضروری ہوگا بیٹے جو مومن ہیں مومن کا فضل حق خیر آبادی کے ساتھ تعلق ایک اچھا تھا مومن جن کو چاہنے والے تھے جن کے ساتھ مومن کی محبت تھی ٹھیک ہے نا اب ان سے سوال کیا تھا فضل حق خیر آبادی نے ٹھیک ہے نا فضل حق خیر آبادی نے جب ان سے سوال کیا تو اب فضل حق خیر آبادی کا اور جو مومن جن کے موت قد تھی جن کے ماننے والے تھے ان کا دونوں کے عقیدوں کا ڈیفرنس تھا اور جب فضل حق خیر آبادی نے سوال کیا تو جن سے مومن کا تعلق تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے کہہ دیا محلت مانگ لی آپ کے سوال کا جواب میں کچھ دنوں بعد دوں گا یا کچھ دیر بعد دوں گا جب یہ انہوں نے محلت مانگی تو نتیجہ کیا نکلا محلت کا تو اس وقت فضلک خیر آبادی نے کہہ دیا کہ جن کے آپ موت کی دیں جن کے آپ ماننے والے ہیں ان کو اس کا جواب نہیں آتا تو اس میں مطلب کہ دونوں کی جو بحث ہو گئی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نراز ہو گئے ہیں نرازگی مولی تو اس وقت مومن نے یہ کہہ دیا کہ اپنے دل سے یہ کہہ دیا کہ لے نام آرزو کا دل کو نکال لیں کہ اے میرے دل اگر تُو نے آرزو کا نام لیا فضلک خیر آبادی کا نام لیا تو میں تجھے دل سے نکال دوں گا کہ میں ایسے بددی کو اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا ایک تو اس کا یہ تھا اب سیکنڈ دیکھیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں اب آرزو سے مراد ہم کیا ہم اگر آرزو سے مراد یہاں خواہشات لیتے ہیں مومن سے مراد مسلمان ٹھیک ہے نا بددی مینس دین میں نہیں بات کرنے والا کہتے لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے اگر اس دل کے اندر اور کوئی خواہشات جنم لیتی ہیں تو پھر کیا ہو ہم مسلمان نہ ہوں ٹھیک ہے جو ربط رکھیں بددی سے ہم اگر اس دل میں کوئی اور خواہشات میز کسی اور سیکنڈ پرسن کی خواہشات دل کے اندر آتی ہیں تو ایسے دل کو نکال کے بیر پھینک دو ٹھیک ہے نا مومن اس ایک محبوب حقیقی کے علاوہ دل میں کسی اور کو نہیں رکھتا ہوتا بددی میز دین میں نہیں بات ایڈ اب دین نہیں باتوں کو ایڈ کرنے کا نام نہیں ہے دین میں وہ محبوب حقیقی ایک ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ کر سول اس دل کے اندر رہنے والا ہے اور دل میں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں اگر اور خواہشات اور کوئی شخص اس کے اندر ان ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے دل کو نکال کر بہر مسلمان کو پھیک دینا چاہیے دو پہلو آپ تیسرا پہلو دیکھیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں اگر اس دل میں کسی اور میرے ایک محبوب کے علاوہ کسی اور کی محبت آگئی تو مومن نہ ہوں جو ربت رکھیں بددی سے ہم تو مومن کسی بددی سے تعلق نہیں رکھنا تو ایسے دل کو اگر یہ دل کسی اور بددی سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو ایسے دل کو یہاں سے نکال کر پھینک دینا چاہیے تو دیا سٹوڈنٹس آج کی یہ ہماری گزل مومن خامومن کی سیکنڈ گزل پہ ہم بات کر رہے تھے جس کے لاست تین اشار پہ بات کی سیکنڈ گزل ختم ہوئی تو امید کرتا ہوں تو آپ کو اس کی سمجھ ٹھیک آگئی ہوگی اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہے تو آپ نے چیک کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دیا سٹوڈنٹس اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا فی آمان اللہ